ان مبارکوں کے بعد حضور کی محبت پر قائم رہنا حضور کی محبت پر دائم رہنا حضور کی محبت کو اپنا اور نافش ہونا بنا لو اور محبت نہیں ہوتی جب تک حضور کا ذکر آئے اور دل تڑپ تڑپ نہ جائے حضور کی یاد آئے اور آنکھیں بھیگ نہ جائیں حضور کے جیدار کے لیے بندہ تڑپتا نہ پھرے جس کا جینا مرنا حضور کے لیے ہو وہی حضور سے محبت کرنے والا ہے اور جس کی زندگی کی ہر ترجیح میرے آقا کی مسکراہت ہو جو حضور کی ایک مسکراہت کے لیے سب کچھ کرتا پھرے کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے حضور کی مسکراہت چاہیے اس ایمان پر رہو تو آقا علیہ السلام نے اس ایمان کی تعریف کی اس کو ایمان کہا اب اگلی بات جو سنت کے باب میں صحابہ کرام کا ایمان یہی محبت والا ایمان تھا صحابہ کرام کا عقیدہ ان کا عمل یہ محبت اور عشق رسول کا عمل تھا عشق رسول کا عمل تھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور سے عشق کی باتیں انتہا کی عشق کی باتیں یہ صرف آج گھر لی گئی ہیں اور شاید صحابہ کی زندگیوں کا رنگ ایسا نہیں تھا آئیے اب تھوڑا سا رنگ صحابہ کا دکھا دوں آپ کو اور وہ سب بخاری اور مسلم سے وہ سب بخاری اور مسلم کی صحیحین سے اب صحابہ کرام کی محبت کا بھی تھوڑا سا رنگ دکھا دوں کیا تھا عقائد درست کرو آج یہاں مساجد میں پورے سال کے بارہ مہینے خطاب ہوتا ہے مگر خدا کی عزت کی قسم میں سالہ سال دیکھتا سنتا ہوں ہر موضوع پر خطاب ہوتا ہے مگر نہیں سنا کس نے میرے مصطفیٰ کے عشق پر خطاب کیا ہو حضور کی محبت کا پیغام دیا ہو نوجوان نسل کو ارے ظالموں تم جو کش دین کا صدق دیتے رہو اگر اس عمت کی نوجوان نسل کے دل میں محبت مصطفیٰ کے چراغ بجوائے تو تمہارا دین کیا رہ جائے گا سب کچھ برباد ہو جائے گا علمو اولادکم حب نبییکم لوگوں اگر ایمان زندہ رکھنا ہے تو اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کا درس دو اپنی اولادوں کو نبی سے محبت کرنا سکھاؤ وہ رسول سے محبت کریں ان کے ایمان بھی بچ جائیں گے نسلوں کے ایمان بچیں گے یہ محبت کا طریقہ یہ محبت کا مسلک یہ محبت کا عقیدہ یہ محبت کا شیار یہی وطیرہ صحابہ اکرام تھا اب حدیثیں آپ سن لیں گے اور ایمان سے کہیے یہ بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں دین کا میسج دیتے ہیں اسلام کی گیزرنز کرتے ہیں مگر ساری زندگی ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی کسی نے سٹیٹ پر سنائی ہو نوجوان نسل کو صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے میں سعی بخاری مسلم بتا رہا ہوں انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب علیل تھے آخری دنوں میں تو کمزوری کے باعث باہر تشریف نہیں لاتے تھے سیدنا صدیق اکبر کو حکم تھا کہ وہ جماعت کرائیں سعی بخاری متفق علیہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سات مرتبہ امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں سعی بخاری میں سات مرتبہ ان کا عشق بھی دیکھئے حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ انہا با بکر انکانا یسلی لہم فی وجہ ان نبی اللذی توفی فی حتی ازا کانا یوم الاسنین وہم سبوون کس صلات فکاشفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سطر الحجرہ ینظرو علینا وہوا قائم کانا وجہو ورکت مصحفن ثم تبسما یادھاکو فهممنا ام نفتاتنا من الفرح برویت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فناکا سابو بکرنا علاق بی لیاسل السفہ وَزَنَّا عَنَّا النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم خارجون الى الصلاة فَأَشَارَ عَلَيْنَا النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم عَنَتِمُّ صلاتَكُمْ بَارْخَ سِطْرَ یہ حدیث کا مضمون سنا دیا آپ کو بخاری مسلم کا ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام نماز میں صف در صف کھڑے ہیں جماعت ہو رہی ہے اور نماز کے دوران سب کی آنکھیں سجدہ گاہوں پر ہیں نماز جاری ہے آقا علیہ السلام نے افاقہ محسوس کیا گھر کے دروازے کا پردہ ہٹایا اور دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہا کہ میرے غلام ابو بکر کی پیچھے کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں آ کے دیکھا جماعت کا منظر دیکھا حضور خوش ہوئے مسکرہ پڑھے صحابہ اکرام کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کا مسکراتا چہرہ یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا فهممنا ان نفتاتنا من الفرح بیرویتن نبی اور ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کا دیدار تین دن ہو گئے تھے حضور کو دیکھا نہیں تھا حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں ارادہ کر لیا اب ایک منر ذرا رکھ کر غور کیجئے آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں مسجد نبی کی زیارت کی ہے ریاض الجنہ کے مقام پر نماز ہو رہی ہے یہ سامنے قبلہ ہے آپ ذرا ریاض الجنہ کا نقشہ رکھیں جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو حضور کی جالی مبارک آپ کا حجرہ مبارک اور دروازہ جہاں آقا علیہ السلام کھڑے تھے پردہ ہٹا کر وہ ایکسٹریم لیفٹ پر ہے ایکسٹریم لیفٹ پر ہے وہاں مسجد کی حد ختم ہو جاتی ہے اس ایکسٹریم لیفٹ پر پردہ ہٹا کے حضور علیہ السلام کھڑے ہیں صحابہ اکرام کی آنکھیں سجدہ گاؤں پر ہیں جیسے نماز میں حکم ہے تو ایکسٹریم لیفٹ پر کھڑے ہوئے دوران نماز صحابہ نے حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ کیسے دیکھ لیا حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ ایکسٹریم لیفٹ پر کیسے دیکھ لیا اب میں آپ کو ایکسرسائز کراتا ہوں آپ چہرہ مت موریں سیدھا دیکھیں اور آخری بائیں طرح بیٹھے ہوئے آدمی کا کچھ چہرہ نظر آ رہا ہے آپ کو میں آپ سے بوچھتا ہوں آپ دیکھیں اینڈ رائٹ اور لاسٹ لیفٹ کا کوئی چہرہ مسکراتا نظر آ رہا ہے پیچھے بھی بتائیے چہرہ مورے بغیر کوئی ایکسٹریم لیفٹ رائٹ پر نظر آتا ہے آپ کو کوئی نظر آتی ہے اس طرح جب کوئی آدمی چہرہ مورے بغیر ایکسٹریم رائٹ اور لیفٹ کے چہرے کو دیکھ ہی نہیں سکتا صحابہ اکرام نے دوران نماز کیسے دیکھ لیا کہ حضور مسکرہ رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں کیسے دیکھ لیا سوائے اس کے کوئی اور پوسیبلیٹی ہے کہ جب پردہ ہٹا اس کی آواز آئی اور شاعرہین حدیث بیان کرتے ہیں یہ وجہ بھی ہے کہ جب پردہ ہٹا آقا علیہ السلام کے چہرے سے نور نکلا اور نور سے مسجد نبوی میں شوائیں پڑی اور روشن ہو گئی اور پردے کی آواز آئی اور صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ حضور باہر دروازے پر آ گئے ہیں جب یہ سمجھ آ گئی کہ میرے ہمارے آقا دروازے پر آ گئے ہیں صحابہ اکرام کو نمازیں بھول گئیں قبلے کے رخ بھول گئے اور سمت کعبہ ادھر تھی وہ بے ساختہ عشق رسول میں ان کے چہرے مر گئے اور حضور کو تکنے لگ گئے نماز پڑھ رہے تھے اور سب حضور کو تکنے لگ گئے امام ادھر کھڑا ہے کعبہ ادھر ہے اور سب عاشقوں کے چہرے ادھر مر گئے ہیں یہ نماز ہو رہی ہے صحابہ کی آپ تو سوچتے ہیں کہ نماز میں خیال نہیں آنا چاہیے اللہ کے سوا کسی اور کا بھئی خیال تو دور کی بات ہے وہ قعبہ کی سمت چھوڑ کر دیدار مصطفیٰ میں غرق ہو گئے ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم کے لفظ دیکھئے وہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کر لیا کہ حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دیں نمازیں جو قضاء ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں نماز ہوتی رہے گی آج حضور کا مکھڑا سامنے ہے جی برک تک لیندے اب صحابہ کرام کا مسئلہ کے محبت بتا رہا ہوں صحابہ کرام کا مشرب عشق بتا رہا ہوں ارے مسلمانوں اور نوجوان نسلوں سے دین کا یہ پہلو کیوں چھپا رکھتے ہیں یہ حضور سے تعلق کا یہ گوشہ کیوں مخفی رکھتے ہیں اگر حضور کے عشق اور محبت کا بیان نہیں ہے تو یہ دین کے سارے نعرے اٹھا کے جہنم میں پھیک دیے جائیں گے خدا نے آگ لگانی ہے تمہاری داریوں کو تمہاری داریوں کو آگ لگائے خدا تمہارے جبے کبوں کو آگ لگائے گا تمہارے عمال کو دو سخ میں پھیکے گا جب دیکھے گا کہ اس کے دل میرے محبوب کی محبت سے خالی ہے کہیں بار میں جائیں تمہارے عمل تمہاری تبلیغیں ارے صحابہ کا نام لینے والو اگر صحابہ کے سچے غلام ہو تو صحابہ کے مشرف پہ چلو صحابہ کے طریق پہ چلو جو نماز کے دوران بھی مصطفیٰ کا عشق نہیں چھوڑتے اور کعبہ چھوڑ دیتے ہیں پر حضور کا مکھڑا نہیں چھوڑتے اور یہ تو مقتدیوں کا حال تھا صحابہ کا اب ذرا امام کا حال بھی سن لیں سیدنا صدیق اکبر انہوں نے دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں باہر انہوں نے مسلح چھوڑ دیا اب مجھے پورے قرآن میں بڑی امپورٹن بات ہے سمجھ لیں میری باتیں کچھ پلے باندھ لیں پکی کر کے پورے قرآن میں اور حدیث کے پورے لیٹریچر میں کل حدیث کی کتابوں میں لاکھوں حدیث میں شاید اللہ کی توفیق سے میں نے اب تک جو حدیث کا کام کیا ہے کم و بیش تین سے چار لاکھ حدیث میری نظر سے گزر چکی الحمدللہ تحدیث نعمت ہے تین سے چار لاکھ حدیث میں ان گناہگار آنکھوں سے شرف ہوا کہ حدیثوں کو پڑ چکا میں نے لاکھوں حدیث کے ذخیرے میں اور اگر کسی اور نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دے میں اپنا مشرب تبدیل کر لوں گا پورے حدیث کے لیٹیچر میں کہیں آقا علیہ السلام نے کسی ایک مرتبہ بھی فرمایا ہو اگر میں باہر نکل آؤں تو مسلح چھوڑ دو میرے لئے مسلح خالی کر دو کبھی فرمایا ہو تو حضور نے تو حکم ہی نہیں دیا ابو بکر صدیق کس کے حکم پر مسلح چھوڑ رہے تھے حضور نے تو فرمایا ہی نہیں نہ قرآن میں حکم نہ حدیث میں حکم نہ قرآن میں قرآن اور حدیث کا چرچہ کرنے والوں اور قرآن اور حدیث کا جالی شور مچانے والوں یہ قرآن اور حدیث کے سوا نہیں مانتے قرآن اور حدیث میں تو یہ ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں ایک حدیث نہیں جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نماز پڑھ رہے ہو میں آ جاؤں تو مسلح چھوڑ دینا حکمی نہیں ہے نہ خدا کا نہ رسول کا ابو بگر صدیق نے کس کے حکم کی تابداری کی قرآن حدیث کا حکم نہیں تھا تو کس کا حکم تھا حکم عشق تھا حکم بولی یہ حکم عشق تھا یہ ملاد مصطفیٰ ہے یہ پیغام دینا حضور کے عشق کا محبت کا اور مردہ دلوں کو حضور کی محبت سے پھر زندہ کرنا مردہ روحوں کو عشق مصطفیٰ کی آگ لگا کر پھر زندہ کرنا اس کو ملاد مصطفیٰ کہتے ہیں یہ ایک چرم ہے ایک نام ہے ایک بہانہ ہے حضور کے عشق کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اور یار کا تذکرہ چھیڑنے کا یار کی باتیں کرنے کا یار کی داستان چھیڑنے کا یہ ملا نہیں کئی کار دے یہ ملا نہیں کئی کار دے شیوے نجانن یار دے جنہیں یار کے شیوے نہیں آتے وہ ملے کسی کام کے نہیں ہیں ایم اللہ نے ملے نہیں کئی کار دے کیوں شیوے نجانن یار دے یار کا عشق جن کے پاس نہیں ان کا کچھ بھی قبول نہیں صحابہ کا مشرب یہ کہ حضور نے دیکھا ابو بکر صدیق نے مسلح چھوڑ دیا تو آپ نے اشارہ فرمایا ابو بکر نہیں جاری رکھ اب صحابہ کے رخ پھر گئے ابو بکر صدیق نے مسلح چھوڑ دیا اب چاہیے تھا نا کہ آقا علیہ السلام فرماتے تمہاری نمازیں ٹوٹ گئیں دوبارہ پڑو چاہیے تھا فرماتے دوبارہ پڑو نہیں فرمایا فرمایا چہرے بشک مڑ گئے پر غیر کی طرف تو نہیں مڑے نا میری طرف مڑے ہیں نمازیں قائم ہیں جاری رکھو پوری کر لو اگر غیر کی طرف مڑے ہوتے چہرے تو نمازیں ٹوٹ جاتی حضور کی طرف مڑے فرمایا نمازیں پوری کر لو اسی طرح آگئے آئیے یہ بھی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی سعد سحل بن سعد سائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں آقا علیہ السلام تشریف لے گئے قبیلہ بنو عمر بن عوف کا ایک جگڑا تھا مسالحت کروانے کے لیے آربیٹریشن کے لیے تشریف لے گئے آربیٹریشن کے لیے نماز کا وقت ہو گئے آسر کا صحابہ اکرام نے عرض کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرائے نماز شروع ہو گئی نماز جاری تھی دوران میں آقا علیہ السلام آ گئے دوران نماز آقا علیہ السلام آ گئے اب اگلا سوال پھر ذہن میں رکھ لیں حکم یہ ہے اگر نماز جاری ہے اور کوئی آ جائے تو آخری صف میں جہاں جگہ ملے وہیں جوائن کرے اتنا مسئلہ آپ جانتے ہیں یا نہیں ہاتھ اٹھائیں پیچھے تک جانتے ہیں یہ مسئلہ کیا یہ اجازت ہے اگر کوئی بعد میں پہنچے تو صفوں کو چیرتا ہوا اندر سے گزر کے لوگوں کو ہٹا ہٹا کر پہلی صف میں جا کھڑا ہو کیا یہ طریقہ ہے شریعت کا ہاتھ سے بتائیں ہے نہیں ہے حکم تو یہ ہے حکم تو یہ ہے مگر یہ ہر ایک کے لیے ہے مصطفیٰ کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ اگر دوسرا آدمی صفوں کو چیر کر گزرے گا تو لوگوں کا دھیان اس کی طرف جائے گا اس لیے جب آؤ تو پیچھے جو آخری صف پہ جگہ ملے جوائن کر لو آقا علیہ السلام آئے تو چاہیے تھا نا کہ آخری صف کو جوائن کر لیتے ایسا نہیں کیا بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث متفق علیہ آقا علیہ السلام نے صفوں کو چیرنا شروع کر دیا صفوں کو چیرنا شروع کر دیا کروس کر کے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے صفوں کے اندر سے گزر کے آگے پہلی صف تک پہنچ گئے اب جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام گزر رہے ہیں انہوں نے ابو بکر صدیق کو بھی اطلاع کرنا چاہیے کہ ابو بکر حضور آگئے ہیں آئے آئے کہ یہ نہ حضور آگئے ہیں کیا کہیں نا سور سے کہیں ادھر آئیں حضور ادھر ہی کہیں حضور آگئے ہیں کہیں کہیں سب کہیں بس بھئی اب صحابہ اکرام نے چاہا سیدھر ابو بکر صدیق کو بتانا کہ حضور آگئے ہیں اب کیا کریں نماز پڑھ رہے تھے بول نہیں سکتے کیا نماز بول نہیں سکتے آقا صفوں کو چیر کے گزر رہے ہیں تو صحابہ نے کیا کیا تالیاں بجانی شروع کر دی نماز میں تالیاں بج رہی ہیں کبھی ایسا قصہ بھی کبھی سنا دیکھا نماز میں تالیاں بج رہی ہیں بولیے بولیے میں آپ کو بخاری مسلم میں نماز میں تالیاں بجانا دکھا رہا ہوں کسی اور کے لیے نہیں جائز ایک مصطفیٰ کے لیے جائے نماز میں تالیاں بجا رہے ہیں ایسے 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 اب حدیث کے لفظیں صحابہ اکرام تالیاں بجانے لگے جب انہوں نے تالیاں بجائیں تو سیدنا صدیق اکبر ایسے غرق تھے نماز میں مصط تھے کہ تالیوں کو سنا ہی نہیں انہوں نے وہ نماز میں مصط پڑھاتے رہے جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے سنا ہی نہیں انہوں نے تالیاں اور زور سے شروع کر دی اور زور سے شروع کر دی تالیاں نماز میں جب انہوں نے تالیاں زور زور سے بچائیں التا فتح تو سیدنا صدیق اکبر نے مر کے دیکھا نماز میں وہ کی ہو گیا اللہ علیہ وسلم کوئی سمجھ میں آئی یہ نماز ہو رہی ہے ایسے حبا کی یہ نماز ہو رہی ہے صحابہ کی ارے تم کیا جانو عشق والوں کا شیوہ کیا ہے تم کیا جانو صحابہ کا مسئلت کیا تھا تم کیا جانو صحابہ کا مشرب کیا تھا میں جو پوری دنیا میں حضور کے عشق کے ہوکے دیتا ہوں اور حضور کے عشق کے نغمے گاتا ہوں اور ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ چلاتا ہوں میں کوئی دیوانہ ہوں قرآن و سنت کے خلاف کرتا ہوں ارے میں نے زندگی بھر صحابہ کا مشرب دیکھا ہے اسی ریت کو جلاتا ہوں اسی ریت کو چلاتا ہوں اور میرا میرا مشہن زندگی کا میرے جینے کا مقصد یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کے طرح نے اتنے بجے ہیں کہ گھر کر میں شہنائیہ ہو مصطفیٰ کے عشق کی محبت کی اور یہ نوجوان نسل یہ نوجوان نسل جنہیں لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے جس میں والدین کا بھی قصور ہے والدین کا قصور ہے ہمارے علماء کا ہے خطباء کا ہے ہم سب کا ہے جو بہکا دیئے گئے اور عشق اور محبت کی داستان مصطفیٰ سے کٹ گئے میں چاہتا ہوں پلٹ کر پھر وہ حضور کی محبت کے مرکز پہ آ جائے تو حدیث کے لفظ ہیں جب صحابہ نے تعلیوں کی حد کر دی زور زور سے تعلیوں بجا لیں تو التافہ تھا میں بخاری مسلم کے لفظ بول رہا ہوں تب صدیق اکبر نے پیچھے مڑھ کے دیکھا پوچھا خیر ہے کیا ہو گیا جب مڑھ کے دیکھا تو فرار رسول اللہ جب مڑھ کے دیکھا تو سامنے میرے آقاں کھڑے تھے حضور کھڑے تھے حضور کھڑے تھے جب آقاں کو دیکھ لیا تو مسلح چھوڑ کر پیچھے دوڑے یہ سارا منظر میں کسی غزوہ کا میدان جنگ کا گری کوچے کا نہیں بتا رہا یہ نماز باجماد کے اندر کا منظر بتا رہا آپ اور ہم کن نمازوں کو لیے پڑھتے ہیں مڑ کے دیکھا مسلح چھوڑ کے ہٹنے لگے فَأَشَارَ عِلَيِّ رَسُولُ اللَّهِ عَنِمْكُسْ مَقَانَكُ حضور نے روکا اشارہ کیا ابو بکر مسلح نہ چھوڑ نماز جاری رکھ حکم دیا عَنِمْكُسْ مَقَانَكُ مسلح نہ چھوڑ ابو بکر نماز کو جاری رکھ وَرَعْفَ عَبُوْ بَقِرٍ يَدَئِ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى مَعْمَرَوْ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ذَالِكُ آپ نے ہاتھ اٹھائے میرے مولا تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے یہ شکر ادا کر کے پھر مسلح چھوڑ دیا سُم مستاخرہ ابو بکر حَد تَسْتَوَا فِي الصَّف حضور کا حکم تھا نہ چھوڑ پھر چھوڑ دیا مسلح جاکہ پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے اب ایک لمحہ ایسا آیا کہ نماز باجماعت تھی امام کوئی نہیں تھا امام نہیں تھا امام مسلح چھوڑ کے پیچھے آ گیا ہے جب آقاہ السلام نے دیکھا ابو بکر پھر پیچھے آ گیا آپ آگے بڑھے وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ آگے بڑھے اور آپ نے نماز مکمل کرائی آدھی ایک امام نے کرائی تھی آدھی دوسرے نے کرائی وہ کوئی میدان جنگ نہیں تھا صلاة الخوف نہیں تھی صلاة العشق تھی صلاة الخوف نہیں تھی ایک رکت ایک پڑھا لے ایک ایک پڑھا لے نہیں یہ صلاة العشق تھی عاشقوں کی نماز تھی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھر چکے حضور نے نماز پڑھا لی اور سلام پھر کے متوجہ ہوئے تو صحابہ اکرام سے خطاب کیا اور سب سے پہلے پوچھا یا آبا بکرن ما مانا آقا ان تسبت از امرتک اے ابو بکر سب سے پہلے تو آپ بتائیں جب میں نے حکم دیا تھا کہ مسلح نہ چھوڑو اور اپنی جگہ قائم رہو تو میرے حکم کے باوجود آپ نے مسلح کیوں چھوڑ دیا کیوں پیچھے ہٹ آئے یہ سوال تھا میرے آقا کا اب عاشق کا جواب بھی سننے فقال ابو بکرن رضی اللہ تعالی سیدنا ابو بکر صدیق ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے حضور ماف کر دیں لیکن وجہ یہ ما کانا لے ابن ابی قحافتا این یسلی بین یدی رسول اللہ آپ کا حکم سراکھوں پر مگر ابو قحافا کے بیٹے کی ہائے 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 عدب دیکھئے اب یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی کیا مجال اپنا نام مٹا دیا اپنا نام مٹا دیا کہا ابو قحافا کے بیٹے کی کیا مجال حضور آپ پیچھے کھڑے ہوں اور وہ مسلح پر رہے وہ نماز کیسی جس میں پشت مصطحہ کی طرف ہو جائے آپ کا حکم بجا مگر عدب نے اجازت نہیں دی میرے آقا عدب نے اجازت نہیں دی مسلح چھوڑ کے پیچھے آگیا تو آقا علیہ السلام نے ان کی دلیل قبول کر لی اب بولیے نماز بڑھ گئی یا عدب بڑھ گیا نماز بڑھ گئی یا عشق بڑھ گیا عشق بازی لے گیا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام نے جنہوں نے تعلیہ بجائی تھی ہر ایک کسی نے ایسے بجائی ہوگی کسی نے ایسے بجائی ہوگی پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو آئندہ کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو تعلیہ بجانا عورتوں کا کام ہے عورتیں ہوں تو نماز میں الٹے ہاتھ ایسے تصویق کریں اور اگر تم مرد ہو تو تصویق کرو تم کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کو سمجھا دیا آئندہ پھر میں کبھی آؤں ایسا موقع آ جائے تو مسلح پر کھڑے نہ رہنے دینا عدب کرنا مگر سبحان اللہ کا شور مچانا تاکہ مسلح چھوڑ کے آگا ہے آقا نے اپروب کر دیا یہ مثل مشرب عشق اپروب کر دیا یہ کہہ کر کہ آئندہ ایسا معاملہ ہو عورتیں تالیاں بجائیں الٹے ہاتھ مرد سبحان اللہ کا شور مچائیں پھر صحیح بخاری میں میں صحابہ کا طریقہ محبت بتا رہا ہوں پھر حضرت مصور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں حدیبیہ کا منظر بیان کرتے ہیں چھے ہجری کا حدیبیہ کا وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام انہوں نے ایک اپنا ایلچی بیجا تھا کفار مکہ نے جا کے دیکھاؤ آقا علیہ السلام کو اب ان کا ایلچی واپس جا کے جواب دیتا ہے اروہ واپس جا کے جواب دیتا ہے اور جواب دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم ان صحابہ پر حملہ نہ کرنا میں نے ان جیسا عاشق زندگی میں کوئی نہیں دیکھا صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث صحیح وہ کہتے ہیں واللہ لفظ سنیے اے قوم واللہ لقد وفظت على الملوک وفظت على قیسر وکسر ون نجاشی واللہ ان رئیت ملکن قد تو یعظمه اصحابه ما یعظم اصحاب محمد محمد خدا کی قسم میں کیسر روم کے دربار میں بھی گیا ہوں اور دیکھا ہے وہاں کے لوگ کیسر روم بادشاہ کا عدب کتنا کرتے ہیں میں کسرہ اے ایران کے دربار میں بھی جا کے دیکھا ہے کہ ایرانی لوگ اپنے بادشاہ کسرہ کا عدب کیسے کرتے ہیں میں حبشاہ نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں دیکھا اس کا عدب کیسے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے کائنات میں کسی بادشاہ اور شہنشاہ کا اتنا عدب ہوتے نہیں دیکھا جتنا صحابہ اکرام محمد مصطفیٰ کا عدب کرتے ہیں اب آج حضور کے اس کمال درجی عدب کو شخصیت پرستی سمجھا جاتا ہے اس کو شرک سمجھا جاتا ہے ندانو خدا کا خوف کرو اگر یہ شرک ہے تو محبت سے خالی توحید کا نعرہ لے کے جاؤگے رب کائنات اس کے سمیت تمہیں دوزخ میں پھیک دے گا کہے گا کیسی توحید لائے ہو یہ توحید ہی نہیں وہ کہتے ہیں خدا کی قسم کسی دربار میں کسی شہنشاہ کی وہ عزت و تقییم نہیں جو محمد مصطفیٰ کی ہے کیسے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا وَلَّا اِن تَنَخَّ اِن تَنَخْرَوْ اَمْرَهُ وَإِذَا تَوَدَّ قَادُوا يَكْتَ تَلُونَ عَلَئِهِ وَإِذَا تَقَلَّمَ خَفَدُوا اسْوَاتَهُمْ اِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ اِلَيْهِ النَّذَرَ تَعظیمًا لَهُ اس نے کہا میں نے خدا کی قسم دیکھا جب وہ لوابِ دہن تھوک مبارک پھیکتے ہیں صحابہِ کرام دوڑ کر حضور کی تھوک مبارک اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں وضو کرتے ہیں تو کترے اٹھا کر ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں اور اپنے قسموں پر مل لیتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں وہ بولتے ہیں آوازیں پست کر لیتے ہیں اب میرا سوال ہے کوئی ایک حدیث دکھا دیں قرآن کی آیت دکھا دیں ایک حدیث دکھا دیں جس میں آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہو کہ اگر میں تھوکوں لوا پہ دہن پھیکوں تو اٹھا کے چہرے پر مل لینا صحابہِ کرام یہ عمل کس کے حکم کے تحت کر رہے تھے میرا سوال یہ ہے Was there any commandment in holy quran regarding splitting if I split anywhere so you are supposed to pick it up and wrap on your faces and on your body and every single drop of my wuzu don't let fall it down you are supposed to pick it and wrap on your face on your body is there any quranic commandment is there any hadith whereby holy prophet sallallahu aleyhi wa sallam commanded his companions to do so the question is where the companions were had got this kind of practice what was the basis and foundation of this sunnah on the basis of which evidence they are rubbing the spirit of holy prophet on their faces on the basis of which evidence and commandment they were rubbing the drops of his wuzu on their body so why were they doing so what was the voting factor factor behind that which was the quranic commandment motivating to that which was the hadith of holy prophet asking them to do that you will never be able to find any kind of quranic commandment except there was a commandment and that was the commandment of love commandment of ish commandment of reverence and nothing else یہ ish ان سے کرا رہا تھا یہ محبت کرا رہی تھی کہ وضو کے ایک ایک کترے کو اٹھا کے مل رہے تھے لواب دہن کے چھوٹی چھوٹی طریق و چہرے مل رہے تھے صحابہ اکرام اور پھر صحابہ کہتے ہیں آنس ابن مالک کہتے ہیں لقد رئیتو یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ والحلاق یحلکہ وعطاف بہی اصحابہ فما یریدون انتاقا شجر شعرات اللہ فی ید رجل آقا علیہ السلام ہیر کٹنگ کروا رہے تھے ہیر کٹ حلاق ہیر ڈریسر آقا علیہ السلام کے بال مبارک کٹ رہا ہے اور صحابہ اکرام اس کے اردگرد تواف کر رہے ہیں اور ایک بال مبارک حضور کا نہیں گرتا صحابہ اکرام دور کے اس کو اٹھا لیتے ہیں کوئی اپنی ٹوپی میں سجا رہا ہے کوئی جیب میں رکھ رہا ہے کوئی مرتے دم تک میت میں کفن کے ساتھ لے جا رہا ہے آقا علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ایسا کرو کے پر there was not a single hadith of holy prophet so that they were supposed to do these kind of activities for holy prophet in their love and reverence accept the commandment of ish and muhabbah and love whenever the companions used to come to see holy prophet in the form of a delegate they used to kiss the hands and feet of holy prophet this is hadith in sunan abi daoud and imam bukhari has fixed a full chapter in adab al-mufrat on kissing of hands and feet kissings of hand and feet imam bukhari has fixed a chapter and sunan abi daoud says abdullah ibn umar reports and zaleh radiyallahu ta'ala reports kana fi wafd abd al-qayse kala l'mma qadimna al-madina fajalna natabadaru min rabaahilina fanukabili yada rasulillah sallallahu alayhi wa rijlihi sohaba khayam de sayfa nukabili yada rasulillah wa rijlihi hum wafd ki surat me dore sabariyong ko roka huzor ke hat chomne lage اور گر کر قدم chomne lage صحابہ yada unikatta liga yada yada unikatta تھا